بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں چند اہم معلومات شیئر کرنی جا رہا ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں لاسٹ تک کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم معلومات شیئر کرنی جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کی ذہنوں میں کچھ اس طرح کے سوال اٹھتی ہے وہ سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں دے دوں گا تو دوستو لاسٹ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی انفرمیشن شیئر کرنی جا رہا ہوں اور انفرمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کیلئے بہت ہی اہم سوال بھی ہے پلیز اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا کہ اس کا جواب کیا ہے تو شروع کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کیا ہے آپ کے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آئیگل کے شادی کس سے ہوگی جھرگتائے سے یا گوکتک سے دوسری بات یہ ہے کہ بران علب کی شادی کب ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ عثمان بے کے شادی کب ہوگی اور چوتھی بات یہ ہے کہ سلجن ہاتھون اس سیریز کو کب چوڑے گی اور اس کے ساتھ بامسی بے اور عبد الرحمان عازی بھی ہے اور وہ بھی اس سیریز کو کب چوڑ دے گی اور پہر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ سوچی بے اور گندوز بے کے مستقبل کیا ہے کیا وہ دونوں اسی سیزن میں شہید ہو جائیں گے یا پہر دوسری سیزن تیسری سیزن میں بھی دکھائے دے جائیں گے تو سب سے پہلی بات شروع کرتے ہیں جھرگتائے اور آئیگل کے درمہ کہ یہ شادی جو ہے یہ آئیگل کے شادی یہ گوکتک کی بجائے جھرگتائے سے جلد از جلد ہو جائے گی اور یہ خود عثمان بے قبیلے میں کہیں گے کہ ہم آئیگل کے شادی جھرگتائے کے ساتھ کر رہے ہیں اور بات رہی گوکتک کی گوکتک تو ابھی اسی سیزن میں تو نہیں ہے لیکن وہ بعد میں آ جائیں گے اسی سیزن میں ایک دو اپیسوڈ کے بعد اور اس کے ساتھ ایک نئی خاتون بھی آ جائیں گے اور گوکتک اسی خاتون کے ساتھ شادی کریں گے پھر آتے ہیں بوران الپ کی شادی کے انباروں تو بوران الپ کی شادی نیکسٹ اپیسوڈ میں بھی ہو جائیں گی وہ سب سے پہلی سوچی بے کے بیٹے کو نکولا سے بچائیں گے پھر اس کے بعد بوران الپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہے کہ کیا نیکولا سوچی بے کے بیٹے کو شہید کر دے گا تو اس کے جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ نیکسٹ اپیسوڈ کی ٹریلر میں کچھ اس طرح دکھائے گیا ہے کہ عثمان بے نے کہا کہ آج نیکولا کو مار دیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکولا کو ماریں گے تو نہیں لیکن قلعے پر حملہ کریں گے اور سوچی بے کے بیٹے کو بچائیں گے اور اسی طرح سوچی بے کے بیٹے اسی نیکولا سے بچ جائے گا اور اس کی شہادت جو ہے وہ آرمینین جنگ میں ہو جائے گی اور وہ بہت بڑا جنگ ہوگی اور اسی جنگ میں عثمان بے کو بھی کافی نقصان ہوا تھا اور نیکولا کو بھی کافی بڑا نقصان ہوا تھا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال آیا ہے کہ کیا سلجن ہاتون اسی سیزن میں اس سیریز کو چور دے گی تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ سلجن ہاتون کے کریکٹر جو ہے وہ بلکل ہائمہ ہاتون کی طرح ہے جس طرح ہائمہ ہاتون نے بوری پانچ سیزن میں تھی اسی طرح سلجن ہاتون بھی سیزن تری میں بھی دکائے دے جائے گی اور وہ اسی سیزن میں نہیں چوڑیں گے سیریز کو تو چوڑے گی لیکن اسی سیزن میں نہیں چوڑیں گے وہ سیزن تری میں ہو سکتا ہے کہ اس سیریز کو چوڑ دے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال آیا ہے کہ عبد الرحمان غازی تو عبد الرحمان غازی جو ہے وہ بھی اسی طرح بمسی کی طرح اسی سیریز کو چوڑے گے لیکن وہ کچھ اپیسوڈ کے بعد چوڑ دیں گے ہو سکتا ہے اسی سیزن میں بھی چوڑ دے سیزن ٹو میں لیکن وہ چوڑیں گے ضرور کیونکہ اس کا بھی کافی وقت ہو چکا ہے ارترال غازی کے سیزن فائف تک رہ چکے تھے اور ابھی اسی میں بھی کافی اچھا کریکٹر ادا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال آیا ہے وہ سوچی بے اور گندوز بے تو سوچی بے جو ہے نا وہ اس سیریز کو چوڑ دے گی کہ وہ کب چوڑ دے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس سیریز کو اناغول قلعہ پر جب حملہ کریں گے تو وہ اناغول قلعہ میں شہید ہو جائیں گے اور اس کا بیٹا بھی اسی حملے میں شہید ہو جائے گا اس کا بیٹا تو ارمینین جنگ میں شہید ہو جائے گا لیکن سوچی بے جو ہے وہ اناغول قلعے کے جنگ میں شہید ہو جائے گا اور گندوز بے کے بات رہی کہ گندوز بے کب اس سیریز کو چوڑے گا تو گندوز بے کے کریکٹر جو ہے وہ عثمان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ پہلی سیزن میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اور ابھی بھی ہر وقت وہ عثمان بے کا ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ مشکل ہو اور خوشی ہو ہر وقت عثمان بے کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا چہرہ آپ سیزن 3 میں بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اور اب آتی ہے عثمان بے کی شادے کے طرف کہ عثمان بے کے شادی کب ہوگی اور کس کے ساتھ ہوگی تو وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ عثمان بے کے شادی تو ملہن ہاتون سے ہوگی جو کہ عمر عبدالعزیز کی بیٹی ہے اسی کے ساتھ بھی ہو جائے گی لیکن وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں یعنی اپیسوڈ 43 میں نہیں ہو جائے گی اور اس کی بعد ہوگی تو وہ بالا ہاتون نے خود بھی عثمان بے کو کہا ہے کہ یہ ہاتون میں آپ کے لئے ڈونڈوں گا تو اسی طرح اسی کی شادی عثمان بے کے شادی جو ہے وہ ملہن ہاتون سے ہو جائے گی لیکن وہ بھی کچھ ایک دو اپیسوڈ کے بعد ہو جائے گی تو اس کا اس سوال کا جواب یہی تھا تو سب سے آخر میں جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آخر میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی اہم سوال ہے تو وہ سوال یہ ہے کہ کیا جس کے لئے میں نیکولا ابھی رہتا ہے تو اس کے لئے میں عثمان بے کے جاسوس کون ہے کیا وہ جاسوس ترگت علب ہے یا گوگتگ ہے یا شیخ دیبالی کی جو دوست کیا وہ جاسوس کر رہے ہیں عثمان کی لئے تو اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے اور اس سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دے آخر میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اگر میرے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنے اپینین بھی میرے ویڈیو کے متعلق آپ لوگوں کے جو اپینین ہیں وہ بھی ضرور دے دے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بھرپور ملتی جائے تو اپنا خیال رکھیں اور اپنے دوسروں کا بھی خیال رکھیں تینکس فار واشنگ سٹے بلسٹ سٹے سیف موسیقی